اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دنان سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے دنیا کا پہلا جہاز اڑانے والے رائٹ برادرز کی تاریخ کو آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تاریخ انسانی میں دو بھائی ایسے بھی تھے جنہیں آسمان میں اڑنے کا جنون تھا دونوں بھائی ہمیشہ پرندوں کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ایک دن وہ بھی فضاء میں اڑیں گے آسمان پر اڑنے کی ان دونوں بھائیوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہے اور پھر ایک دن ایسا آیا نہ صرف یہ دونوں بھائی آسمان پر اڑے بلکہ ان کی وجہ سے ہر روز لاکھوں کروڑوں انسان فضاء میں اڑتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں دونوں بھائی بھی آسمان پر اڑنے کے لیے محنت کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے اور پھر ایسا ہوا کہ دونوں آسمان پر اڑ گئے آج کی ویڈیو ان دو بھائیوں کے بارے میں ہے آج لاکھوں انسان ہر روز ایک ملک سے دوسرے ملک میں گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں یہ سب کچھ ممکن ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہوا ان دو بھائیوں کا نام بلبر رائٹ اور اورویل رائٹ ہے ان دونوں بھائیوں کو تاریخ میں رائٹ برادرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں ویلبر رائٹ پیدا ہوا تھا جبکہ اورویل رائٹ اٹھارہ سو اکتر میں پیدا ہوا تھا ان کے والد کا نام ملٹن رائٹ تھا جو ایک پادری تھا اور سائنسی اجادات کو عیسائی مذہب کے خلاف سمجھتا تھا دونوں بھائی سمار سے ذرا ہٹ کر تھے ویلبر رائٹ ذہین تھا انہیں سائنسی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اس کے علاوہ ویلبر رائٹ ایک بہترین سپورٹس مین بھی تھا پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود ان کی زندگی تھی ویلبر رائٹ کے چھوٹے بھائی اورویل رائٹ بھائی کی طرح ذہین اور سپورٹس مین تو تھے ہی لیکن بہت شرارتی تھے سکول کے ٹیچرز اور سٹوڈینٹس اورویل رائٹ کی شرارتوں سے تنگ تھے اس لیے بچپن میں اورویل رائٹ کو کئی سکولوں سے نکالا گیا ایک دن رائٹ برادرز کے والد ملٹن رائٹ نے ان دونوں بھائیوں کو اڑنے والا ایک کھلونہ لاکر دیا یہ کھلونہ ہوا میں اڑ سکتا تھا کھلونہ ہوای جہاز سے ملتا جلتا تھا یہ اٹھانہ سو اٹھتر کی بات ہے اس جہازی کھلونے کو اڑتا دیکھ کر ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک دن وہ ایسا کھلونہ بنا کر اس میں خود بیٹھیں گے اور آسمان پر پرواز کریں گے کھیلتے کھیلتے یہ کھلونہ ٹوٹ گیا جس پر رائٹ برادرز کو بہت افسوس ہوا دونوں نے مل کر یہ ٹوٹا کھلونہ ٹھیک کر دیا اور پھر ایک ایسا ہی کھلونہ بنا دیا اب دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت میں ایک دن ہوای جہاز ضرور بنا لیں گے ان کی زندگی کی اب سب سے بڑی خواہش تھی اور پھر اسی کام پر لگ گئے جہاز بنانے کی چاہت جاری رہی آرویل رائٹ نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرنٹنگ بزنس کا کام شروع کر دیا ویلبر رائٹ بچپن میں آئیس ہاکی کھیلتا تھا ایک دن آئیس ہاکی کھیلتے ہوئے بہت بڑی چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گیا اسی وجہ سے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور پرنٹنگ بزنس کا حصہ بن گیا 1889 میں ویسٹ سائیڈ نیوز نامی ویکلی میکزین پرنٹنگ کا کام شروع کر دیا ان کا پرنٹنگ پریس کا بزنس اوپر جانے کی بجائے نقصان میں جانے لگا ڈوپٹے بزنس کو بچانے کے لیے میکزین کی اشاعت بند کر دی اور کمرشل پرنٹنگ کی طرف توجہ دنوں شروع کر دی نقصان تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اسی وجہ سے دونوں بھائیوں نے پرنٹنگ پریس کا بزنس بند کر دیا اور سائیکل بیچنے کی دکان کھولی ان سب پریشانیوں کے باوجود دونوں ہوائی جہاز بنانے کی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے بھی جدو جہت کرتے رہے اس زمانے میں سائیکل نیا نیا آیا تھا اور لوگ دڑا دڑ سائیکل خرید رہے تھے اس لیے بزنس کامیاب ہو گیا اور اچھی خاصی رقم ان کے ہار لگ گئی اب ان کے ہار میں دولت تھی اور صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بچپن کا خواہ مکمل کریں گے ہوائی جہاز بنانے کی ان کی خواہش کا سفر ختم ہو گیا رائٹ برادرز ایک جرمان موجر اوٹو لیلین سے بہت متاثر تھے اوٹو لیلین نے کئی مطبع ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی تھی اور آسمان پر پرواز کرنے کی کئی بار کوشش کی اسی دوران ایک واقعے میں وہ ہلاک ہو گیا ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں نے اہد کیا کہ وہ آسمان پر اڑنے کی خواہش پر ہر صورت کام کریں گے خواہش کی تکمیل کے لیے دونوں بھائیوں نے ایرونارٹکس سے مطلق کتابیں پڑھنا شروع کر دیں ایرونارٹکس کے مطلق مختلف ماہرین کی ریسرچ پڑھنے کے بعد رائٹ برادرز نے انیس سو اور انیس سو تین کے درمیان کل تین گلائیڈرز بنائے پہلا گلائیڈر صرف ایک آدمی کو آسمان پر اڑا سکتا تھا لیکن اس کے بعد کے باقی دو گلائیڈرز کئی مسافروں کو آسمان پر اڑا سکتے تھے اس کے بعد رائٹ برادرز نے ایک کامیاب اصل کرافٹ بنایا اس ائر کرافٹ نے انسٹھ سیکنگ کی لمبی پرواز بڑی تھی اس دوران پلین نے آٹھ سو باون فٹ کی انچائی بھی تیع کی تھی اس کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ائر کرافٹ بنانے کا سلسلہ جاری رہا اس طرح آخر کار دونوں بھائیوں نے مل کر رسک فری ائر کرافٹ بنا لیا دونوں نے اپنا پہلا جہاز یو ایس ملٹری کو تیس ہزار ڈولر میں بیچا تھا یورپ میں رائٹ برادرز کے جہازوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو دونوں نے مل کر انیس سو نو میں رائٹ نامی کمپنی بنائی اس کمپنی کے صدر ویلبرت تھے اور نائب صدر اورویل تھے انیس سو بارہ میں ویلبرت ٹائی فائٹ کی وجہ سے انتقال کر گئے اب اورویل کے لئے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا تھا بھائی کے بغیر اورویل رائٹ کمپنی کو چلانا نہیں جاہتے تھے اس لیے انہوں نے اٹھارہ سو پندرہ میں رائٹ کمپنی فروخت کر دی اس کے بعد وہ ایرونیٹکس سے مطلقہ کتابوں اور ریسرچ رائٹوں میں کام کرتے رہے تیس جنوری انیس سو اٹالیس کم اورویل ہارٹ ٹائک کی وجہ سے انتقال کر گئے یہ تھی پہلا ہوائی جہاز اڑانے والے رائٹ برادرز کی کہانی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ موسیقی